میری طرف سے فیکٹفل ٹی وی میں آپ سب دوستوں کو اسلام علیکم ٹاپ فائیو انجینئرز وانڈرز ان دا ورلڈ انجینئرز کے بنائے گئے پانچ عجیب و غریب عجوبے دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑے عجوبے کون سے ہیں اور ان کی کیا تاریخ ہے اور یہ کب بنائے گئے تو آئیے جانتے ہیں نمبر فائیو سیڈنی ہاربر بریج یہ پل دنیا کے مشروع ترین پلوں میں سے ایک ہے اور یہ پل اسٹریلیا میں ایک قابل فخر مانا جاتا ہے جسے 1932 میں تمہیر کیا گیا اور تاریخی لحاظ سے اسے کافی اہمیت حاصل ہے ناظرین یہ پل انجینئرز کی ذہانت کی ایک زندہ مثال ہے اس پل کو حیران کن طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا جسے بنانے میں صرف سیمنٹ کے سیونٹی ٹو بیگ اور ایک ہزار سات سو دس کلوں کا استعمال کیا گیا اور دنیا کا یہ ایک ایسا پہلا پل ہے جسے کیبلز کی بجائے سٹیل کے گارڈرز کا استعمال کیا گیا ناظرین یہ پل آج بھی اسٹریلیا میں مجود ہے اور زیر استعمال ہے یہی نئی ناظرین یہ پل سیڈنی اور اسٹریلیا کے دوسرے بڑے شہروں کے درمیان ایک اہم رستہ مانا جاتا ہے نمبر فور ہور ڈیم دوستو ہور ڈیم انسان کے بنائے گئے جدید ترین اور عجیب و گریم اجائبات میں سے ایک ہے یہ ڈیم انسانی ہاتھ سے بنایا جانے والا ایسا ڈیم ہے جو ناقابلی یقین انجینئرز کی کامیابی کی زندہ مثال ہے ناظرین ہور ڈیم امریکن سٹیٹ نیوارڈا میں مجود دریائے کولوراڈو کے اوپر کنکریٹ سے بنایا گیا ہے جسے گریوٹی ڈریم بھی کہا جاتا ہے یہ ڈیم زمین کی سطح سے آٹھ سو چونسوٹ فٹ بلند ہے جو کہ امریکہ کی کئی سٹیٹ جس میں ایریزونہ نیوارڈا کیلیفونیا کو پانی اور بجلی فراہم کرتا ہے نمبر تھری پنامہ کینال دوستو پنامہ لیکس کا تو آپ نے نام سنا ہی ہوگا لیکن پنامہ کینال کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ آخر کیا چیز ہے دوستو یہ نہر انجینئرز کا بنائے گا ایک شاندار موجزہ ہے جو پوری دنیا کے سمندری راستوں کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے اس نہر کی تمیر کا کام انیس سو چار میں مکمل کیا گیا اور اس کی ٹوٹل مالیت آج کی کرنسی میں تین سو چالیس ملین ڈالرز ہے اور حیران گن طور پر اس نہر کو لیبر اور گھوڑوں سے بنایا گیا اور یہ آج بھی دنیا کی اہم ترین سمندری نہروں میں سے ایک ہے نمبر ٹو آئیفل ٹاور ناظرین آئیفل ٹاور کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں اسے آج سے ایک صدی پہلے یعنی ایک سو سال پہلے بنایا گیا اور یہ اسے بنانے کے لیے لوہے اور سٹیل کا استعمال کیا گیا اس کی ٹوٹل انچائی پان سو پچاس فٹ ہے اور اسے بنانے کے لیے دس ہزار ورکرز اور آٹھ سال کا عرصہ پیش آیا نمبر ون ٹیسلا کارز ناظرین ٹیسلا کارز کا نام سنتے ہی ایلون مسک کا نام ذہن میں آتا ہے لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ ٹیسلا کارز اس صدی کی سب سے بہترین اجوبوں میں سے ایک ہے یہ کار بنا گیس کے الیکٹریسٹی سے چلتی ہے اور اس کے چلنے سے انوائرمنٹ کو بھی نقصان نہیں ہوتا اور بینہ شک کہ یہ کار اس صدی کی سب سے بڑی انسانی اجوبوں میں سے ایک ہے یہ کار بنا گیس کے الیکٹریسٹی سے چلتی ہے ناظرین اگر آپ بھی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو قیمتی سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ